موسیقی 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 اور ان کی آزمائش بھی کی جو ہی تمام روشنیاں بیق وقت جلی نصف میل دور تک دریا کے دونوں کنارے روشنی میں نہا گئے یہ سارے انتظامات یقینی طور پر فلسطینی گوریلوں کی وجہ سے کیے جاتے ہوں گے میں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ آدھی رات کے لگ بھگ اپنی گمین گاہ سے نکلوں گا اور دریا میں اتر کر لوہے کی سیڑھی پر چڑھ جاؤں گا اس کے بعد پل کے اندرونی حصے میں سرک سرک کر ایک ستون سے دوسرے ستون تک جانا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا مجھے اپنی کامجابی کا پورا پورا یقین تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد میں سب سے پہلے بیٹ بھرنے کا انتظام کروں گا کیونکہ بھوک سے بری حالت تھی دفتن میں نے اپنے اطراف میں کچھ آہٹ محسوس کی اور چونک کر سیدھا ہو گیا میں نے اپنا پسطول ہاتھ میں لے لیا تھا چند لمحے بعد آدمیوں کے بولنے چالنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اس کے ساتھ ہی بھاری بوٹوں کی آوازیں بھی نمائی ہو گئیں یقیناً یہ فوجی تھے لیکن ان کا اس طرف آنا کیا معنی رکھتا ہے میں سانسرو کر چھپکلی کی طرح زمین سے چپک گیا بوٹوں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھی وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن ان کی گفتگو میری سمجھ میں نہیں آئی پھر وہ میرے بالکل ہی قریب سے گزرے تھے تیز روشنی والی ٹارچ وہ جھاڑیوں پر ڈالتے جا رہے تھے جیسے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہیں لیکن کیا انہیں میری ہی تلاش ہے یہ قصہ کیا ہے میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا ہے آخر انہیں یہ شبہ کیسے ہوا کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہکار نہیں تھا کہ میں اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں میں اس پل کی جانب رنگ نے لگا کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی میں مجھے دریا کا پانی نظر آ رہا تھا کچھ فاصلے پر ہی آہنی پل تھا پہرداروں کی ٹولیاں گشت کر رہی تھی پل کے دوروں سروں پر دن کی طرح اس وقت بھی مسلح سپاہی موجود تھے البتہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی میں نے پل کے جانب جانے والی سڑک پار کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پل پر لگی ہوئی سرچ لائٹ یک لخت روشن ہو گئی اور گرد و پیش کا علاقہ روشنی میں نہا گیا گھومتے ہوئی لائٹ کا ایک چھپاکہ میری آنکھوں پر پڑا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں میں پھرتی سے زمین پر لیڑ گیا اور بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں دبالی چوندہ منٹ کے بعد آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی دوبارہ اس سڑک پر پہنچ گیا جسے سڑک کہنا مناسب نہیں تھا بس ایک کچھی سی پگڈنڈی تھی جس پر سے گزر کر میں پل تک پہنچ سکتا تھا لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پل پر کوئی غیر معمولی نقل و حرکت ہو رہے ہیں معلوم نہیں قصہ کیا تھا اور وہ کسے تلاش کر رہے تھے پھر میں پل کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اب مجھے اس سیڑی تک پہنچنا تھا جس سے گزر کر مجھے یہ پل عبور کرنا تھا لیکن تقدیر کچھ اور ہی گل کھلانے پر آمادہ تھی میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ ایک بار پھر روشنی میں نہا گیا اور اس بار یہ روشنی سامنے سے نہیں بلکہ اقب سے آئی تھی یہ یقینا پل کے اطراف میں گشت کرنے والے سپاہی تھے جنہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا فوراں ہی دو آدمی میرے سامنے پہنچ گئے ان کے ہاتھوں میں سٹین گننے تھی انہوں نے سٹین گننوں کا رخ میری طرف کر کے کرخت لہجے میں کچھ کہا ان کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے چنانچہ میرے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھ گئے اسرائیلی سپاہی آہستہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گئے اور ایک نے سٹین گن میرے بدن سے لگا دی پھر ایک آدمی نے میرے بدن کی تلاشی لینا شروع کر دی اور پسٹول میرے ہاتھ سے لے لیا پسٹول چھیننے کے بعد وہ لوگ زور سے چیخے اور تین چار آدمی وہاں پہنچ گئے انہوں نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے پل کی طرف لے چلے پل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھے فوجیوں کی ایک اور ٹولی کے حوالے کر دیا میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کچھ حراسان خوف زیادہ ہیں انہوں نے آپس میں ایسی گفتگو کی جو پہلے کی مانند میری سمجھ میں نہیں آسکی تھی نتیجے میں دوسرے آدمی نے میرے کاغذات نکال کر اس فوجی کے سامنے پیش کر دیئے اور وہ ٹورچ کی روشنی میں انہیں دیکھنے لگا لیکن وہ کاغذات شاید اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے میرے دونوں ہاتھ پشت پر کس کر باندھیے گئے بے شمار فوجی یہاں جمع ہو گئے تھے ان کے ہاتھ میں سٹین گننے تھی اور وہ سب باری باری مجھے بغور دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے پھر ایک بار اور میری تلاشی لی گئی اور وہ لوگ مجھے لے کر آگے بڑھ گئے تقریباً ایک فرلانگ تک لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں چلنا پڑا اس کے بعد ایک امارت سامنے آئی جس کے سامنے بنے ہوئے آہاتے میں گاڑیاں کھڑی تھیں امارت کے نزدیک پہنچ کر اسرائیلی سپاہیوں نے ایڈیاں بجا کر کسی کو سیلوٹ کیا اور ایک آرمی آفیسر نے آگے بڑھ کر ان سے میرے بارے میں کچھ گفتگو کی پھر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا میں اب نتائج سے کسی قدر بے پرواہ ہو گیا تھا اگر بھوک سے نڈھال نہ ہوتا تو یقیناً کچھ کرنے کے بارے میں سوچتا لیکن اب کچھ سوچنا بے سود تھا البتہ دل کی دھڑکنوں کا عجب ہی عالم تھا آرمی آفیسر چستو چالاک نوجوان آدمی تھا اس کا چہرہ سرخ و سفید اور موچیں بھورے رنگ کی تھی اس نے اسرائیلی زبان میں کچھ کہا لیکن میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا آرمی آفیسر نے چند لمحے میرا جائزہ لیا پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہت نمودار ہو گئی اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ایک تقریباً بارہ بائی بارہ فٹ کمرے میں مجھے لے کر پہنچ گیا کمرے کے دو دروازے تھے اور ایک طرف بڑی سی کھڑکی بھی نظرہ رہی تھی جس پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور نیلے رنگ کا ایک بوسیدہ سا پردہ پڑا ہوا تھا اس کے لاوہ کمرے میں کچھ کرسیاں دو میزیں اور ایک سوفا سیٹ پڑا ہوا تھا آرمی آفیسر نے مجھے سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا دفتن اس نے کسی کو آواز دی اور میرے ہاتھ کھولنے کے لیے کہا اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میرے ہاتھ کھول دیے گئے پھر آرمی آفیسر نے کہا میرے نام میتھ آرگون ہے کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں یہ سوال شستہ انگریزی میں کیا گیا تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اسرائیلی آفیسر انگریزی زبان سے بخوبی واقف ہے میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر آہستہ سے کہا میرے نام آقل ہے اس نے کہا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مسٹر آقل کیا یہ بھی معلوم کر سکتا ہوں کہ ان اطراف میں کیوں گھوم رہے تھے میں نے کہا میں یہاں اجنبی تھا آپ کے آدمیوں کو مجھ پر شبہ ہو گیا اس نے پوچھا تعلق فلسطین سے ہے میں نے کہا ہاں اس نے نرمی سے کہا میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتائیے میں اس کے بعد پر حیران رہ گیا چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا میں بھوکا ہوں اس نے کہا اوہ میں آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگواتا ہوں ایک بار پھر اپنے آدمی کو طلب کر کے اسے اپنی زبان میں کچھ ہدایات دیں تھوڑی دیر کے بعد میرے لیے سینڈوچز کی ایک پلیٹ آر چایا گئی میں نے کچھ سوچے سمچے بغیر یہ دونوں چیزیں اپنی جانب کھسکائیں اور کھانے لگا آرگون دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا چند لمحوں کے بعد بولا جب آپ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں کچھ زمنی سی کاروائیاں کرنی پڑیں گی میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ درحقیقت اس طرف کیوں آئے ہیں دیکھئے جناب میں فرض شناسی کا قائل ہوں اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد آپ کو ان لوگوں کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو ایسے معاملات کے لیے مقرر ہیں اس لئے میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھے اپنے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں تاکہ مجھے اپنا کام کرنے میں کوئی دقت نہ ہو بڑا اچھا انسان معلوم ہوتا تھا یہ شخص ہر قسم کے لوگ ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں حالانکہ یہودیوں میں مجھے کسی ایسے آدمی سے ملنے کی توقع نہیں تھی اس کا رویہ میرے ساتھ عجیب تھا خاص طور سے اس صورت میں جبکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ میں فلسطینی ہوں میں سینڈوچز اور چاہے ذرا سی دیر میں صاف کر گیا چند لمحے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے آدمی کو آواز دی اور وہ برتن اٹھا کر لے گیا پھر بولا تو مسٹر آقل اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آپ کس مقصد سے گھوم پھر رہے ہیں میں نے کہا میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں یہاں اجنبی ہوں میں اس پل کو عبور کر کے دوسری طرف جانا چاہتا تھا لیکن میرے کاغذات درست نہیں ہیں اس نے کہا ہاں آپ کے کاغذات دیکھنے کے بعد اب معلوم ہوا ہے کہ وہ کہیں بھی چیک نہیں ہوئے ورنہ ان پر نشانات ہوتے اور چیکنگ کے بغیر اس علاقے سے گزرنا بہت مشکل کام ہے بلکہ یوں سمجھیں آپ کے کوئی اس کی جرت ہی نہیں کرتا دراصل ہمیں آپ کے بھائیوں پر نظر رکھنا ہوتی ہے اس کے لہجے میں کسی قدر تنز پیدا ہو گیا تھا میں نے اس کے طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کیا یہ ممکن نہیں ہوگا مسٹر آرگون کہ اس چھوٹے سے احسان کے ساتھ آپ ایک اور احسان بھی مجھ پر کر ڈالیں وہ بولا ہاں ہاں فرمائیے کیا چاہتے ہیں آپ میں نے کہا میں تقریباً اٹھالیس گھنٹے سے بھوکا تھا کھانے کے بعد میرے ہاتھوں پیروں میں سنسنہ ہٹسی پیدا ہو گئی اور میرا ذہن ماؤف سا ہو گیا ہے اگر آپ مجھے چند منٹ آرام کرنے کے لیے دے دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا میرے سوال پر وہ چند لمحے غور کرتا رہا پھر آہستہ سے بولا میں نے کہا نا میں آپ سے بہتر تعاون کی توقع رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے مجھے اپنے اخلاقی اصول توڑنا پڑیں میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں کل صبح آپ اپنے بارے میں مکمل تفصیلات بتا دیجئے میرے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی اس نے میری یہ درخواست بھی منظور کر لی آرام کے لیے اس نے مجھے اوپری حصے میں جانے کے لیے کہا اور دو آدمیوں کو میرے ساتھ بھیج دیا اس نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ مجھے آرام کا پورا موقع دیا جائے وہ دونوں مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئے اور اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا شاید اس یہودی افسر کو میری صحیح حیثیت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا تھا وہ سٹور روم تھا شراب کی خالی بوتلیں اور لکڑی کی ڈبے یہاں خاصی تعداد میں رکھے ہوئے تھے ایک طرف ایسی جگہ تھی جہاں میں آرام کر سکتا تھا لیکن سب سے دلچسپ بات وہ کھڑکی تھی جو اس عمارت کی عقبی دیوار میں موجود تھی اس کی سلاخیں اتنی پتلی اور زنگ خوردہ تھی کہ اگر انہیں اکھارنے کی کوشش کی جاتی تو اس میں کوئی دقت نہ ہوتی میں کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر میں سلاخوں کے نزدیک پہنچ گیا کھڑکی کی سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے ان کا جائزہ لیا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی میں اگر چاہتا تو تھوڑی سی قوت صرف کر کے ان سلاخوں کو نکال سکتا تھا سب سے پہلا کام پھر میں نے یہی کیا کہ ایک سلاخ نکال کر تجربہ کر لیا اور اب مجھے رات گہری ہونے کا انتظار تھا اس کام کے لیے میں نے یہ بھی ضروری سمجھا تھا کہ میں خود بھی اپنی جگہ لیٹ جاؤں تاکہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے آرمی آفیسر کوئی ایسا بے وقوف آدمی بھی نہیں تھا چنانچہ میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا باہر اب خاموشی چھا چکی تھی میں نے سوچا کہ اب اپنا کام شروع کر دینا چاہیے میں کھڑکی کے قریب پہنچا اور بے آواز سلاخیں نکالنے کی کوشش کرنے لگا کچھ سلاخیں اپنے سراخوں میں سختی سے دھاسی ہوئی تھی لیکن کسی نہ کسی طرح میں نے چار سلاخیں نکال ہی لی اب اتنی جگہ ہو گئی تھی کہ میں باہر نکل سکوں میں نے کھڑکی سے دوسری طرف نیچے جھانکا تقریباً بیس فٹ کی گہرائی تھی بیس فٹ نیچے کودنے میں خطرہ بھی تھا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں تھی البتہ ان کھڑی فصلوں سے امید تھی جو آتے ہوئے میں باہر دیکھ کر آیا تھا کہ ممکن ہے امارت کی پشت تک پھیلی ہو اور میں ان پر گروں تو چوٹ لگنے میں کچھ کمی ہو میں نے کھڑکی کی چوکھٹ پکڑی اور اوپر پہنچ گیا اپنا توازن درست کیا اور خدا کا نام لے کر نیچے چھلانگ لگا دی بیس فٹ کی بلندی معمولی نہیں ہوتی لیکن خوشبختی ساتھ دے رہی تھی میں کھیت کے بلکل کنارے پر گرا جہاں مٹی خاصی نرم تھی میں نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے میں دیر نہیں لگائی وہاں سے دور نکل جانا ضروری تھا میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا دفت ان کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک بار پھر نہموار میدان شروع ہو گیا اپنی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل دوڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا میں جیسے تیسے خود کو گڑھوں اور جھاڑیوں سے بچاتا ہوا نہ جانے کتنی دور نکل آیا صبح سادی کے آثار نمدار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تھنڈی ہوا کے جھونکی آ رہے تھے اور یہ ہوا بے حد فرحد بخش تھی لیکن ان لوگوں کے لیے جو سکون کی نیند سوتے ہیں میرے لیے تو یہ ہوا پریشانی کا باعث بن رہی تھی اس کی خوشگواری میری پلکوں کو بوچھل کیے دی رہی تھی اور قدم بار بار لڑکڑا جاتے تھے پھر مجھے ایک اور سڑک نظر آئی جو شمال سے جنوب کی طرف چلی گئی تھی سڑک بختاتی اور انچے انچے درخت اس کے دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے سڑک کے پار کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے میں ایک نادیدہ قوت کے زیر اثر بے اختیار اس گاؤں کی طرف کھچتا چلا گیا مکانات گاؤں میں چھوٹے مگر خوبصورت تھے کچھ فاصلے پر میں نے دیکھا کہ ایک عورت اور دو لڑکیاں صبح کے وقت ہوا خوری کے لیے کھیتوں میں گھوم رہی ہیں عورت نے سر پر گرم شال اوڑ رکھی تھی لڑکیوں کی عمریں آٹھ نو سال سے زیادہ نہیں تھی میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا کچھ دیر ان لوگوں کو دیکھتا رہا ان کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا دفتن میں نے اپنے عقب میں کسی انجن کی آواز سنی اور پلٹ کر دیکھا ایک فوجی گاڑی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی میں نے ایک دم سڑک سے نیچے نشیب میں چھلانگ لگا دی میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال اُبھرا تھا کہ ان لوگوں کو میرے فرار کی سمت کا اندازہ ہو گیا ہے میں سڑک کے کنارے لیٹا آنے والے وقت کا انتظار کر رہا تھا اب تو میرے پاس پستال بھی نہیں تھا کاغذات وغیرہ بھی انہی کے قبضے میں چلے گئے تھے اور ان کاغذات سے انہیں صاف اندازہ ہو جاتا کہ یہ کاغذات جالی ہیں اور ان کا تعلق آقل دیوارو سے ہیں فوجی گاڑی جون جون قریب پہنچتی جا رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی پھر میں نے اس کے انجن کی آواز اپنے کانوں کے قریب محسوس کی لیکن صرف ایک لمحے کے لیے گاڑی کے بریکوں کی آواز نہیں سنائی دی تھی کیونکہ وہ آگے بڑھ گئی تھی جب تک مجھے اس کے انجن کی آواز سنائی دیتی رہی میں نے سر نہیں اٹھایا تھا پھر جب وہ دور نکل گئی تو میں نے کئی لمبی لمبی سانسیں لیں وقتی طور پر ہی صحیح خطرہ ٹل گیا تھا میں دو تین بار گردن چھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا سورج ایک بار پھر اُبھر آیا تھا پل کے پاس واجی کیمپ میں آرگون کو یقیناً اب تک میرے فرار کا علم ہو چکا ہوگا اور وہ خود پر بری طرح چھنچلا رہا ہوگا کہ اس نے ایک مسلمان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اس کے آدمی میری تلاش میں نکل پڑے ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا کاروائیاں کی جا رہی ہوں گی دن کی روشنی ختم ہونے تک اس گاؤں کے کسی مکان میں پناہ لی جا سکتی تھی میری نگاہ پھر ان تینوں کی طرف اٹھ گئی وہ اب ایک پگڈنڈی کی جانب چل پڑی تھی میں ہوشیاری سے ان کا تاقب کرنے لگا وہ بستی کے پہلے مکان کے سامنے رکی اور پھر اندر داخل ہو گئی میں کشمکش کے عالم میں دروازے کے قریب کھڑا رہا خطرہ مولیے بغیر چارہ اکار نہیں تھا چنانچہ میں نے دروازے کو دھکا دیا دروازے کو بند نہیں کیا گیا تھا لیکن دروازے کے دوسری طرف کوئی موجود تھا یہ چھوٹی بچیوں میں سے ایک تھی جو مجھے دیکھ کر عجیب سی آواز میں چیخ پڑی ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بے لائیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے